بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ریلیشنشپ پڑھ رہے ہیں بجلی کا مگنہدیس کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے کرنٹ کیرنگ وائر کو لیا ہم نے انرسٹڈ لاغ کو لیا ہم نے فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول کو ڈسکس کیا اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک میں ڈسکرپشن میں میں لنکس ڈال دیتا ہوں ویڈیوز کی آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں آپ کا بچھلی ساری کہانی جو ہے بس آمج میں آ جائے گی انشاءاللہ ڈسکس کیا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک کوئل ہے یعنی ایک کرنٹ کیرنگ کوئل ہے اور اس کو ہم میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹارک لوڈیوز ہو رہا ہے یہ لیجئے آپ وہ کوئل ٹھیک ہے اس کوئل کے اوپر ہم نے دسکس کی ہے کہ اس کے اوپر یہاں پر فورس لگ رہا ہے اور یہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے روٹیٹ کر رہا ہے اسی کے اپلیکیشن کے اوپر ہاں جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہمارے پاس ہمارے ریل لائف کے اندر ہے ریل لائف کے اندر اس کے استعمال ہے موٹر انہیں الیکٹرک موٹر کو ہم یوز کرتے ہیں الیکٹرک موٹر ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ڈی سی موٹر ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس اے سی موٹر ہوتا ہے اے سی موٹر یعنی کہ الٹرنیٹنگ کرنٹ کے اوپر چلنے والا موٹر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا فروق ہوتا ہے اور ڈی سی موٹر کو ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ڈی سی موٹر جو ہے ہمارے پاس یہ کیسے کام کرتا ہے کیا اس کے فنکشنز ہوتے ہیں کیا آؤٹپٹ ہوتا ہے اس کا وغیرہ وغیرہ آئے چل دیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارے ہاتھ کا ٹاپک ہے ڈی سی موٹر یہ ڈی سی لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ کرنٹ دوسرا موٹر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہوگا اے سی موٹر یعنی کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کی اوپر چلنے والا موٹر سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیے تھے کہ what is موٹر یا what is electrical موٹر so it is a device which which converts electrical energy electrical energy into mechanical energy جی جی تو سٹوڈنٹس ہمیں کیا بات یہاں پر سمجھ میں آئی کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کیا کرتا ہے electrical energy کو convert کرتا ہے mechanical energy کے اوپر یہ ہوگی جی electrical energy یہ ہمارے پاس ہے mechanical energy پہلی بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بجلی پر چلتی ہے ٹھیک ہے electrical device اور یہ ہمارے بجلی خرج کر کے ہمارے بجلی کو use کر کے استعمال کر کے اس کے بدلے میں ہمیں کیا چیز دیتی ہے mechanical energy ٹھیک ہے ہم اپنے electrical energy کو اگر mechanical energy میں convert کرنا چاہتے ہیں تو ہم استعمال کریں گے electric motor کا آئین دیکھنے سٹوڈنٹس اس کا internal یا سائنسی زبان کے اندر اس کی internal structure کیسے ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہے north pole یہ ہمارے پاس ہے south pole ٹھیک ہے جی اور ان کے درمیان میں ہم نے رکھا ہوتا ہے کیا ہم نے یہاں پر use کیا ہوتا ہے ایک rectangular coil ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس rectangular coil ہے یہ ہمارے پاس ہے uniform magnetic field اسی کو باہر ہم connect کرتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اس کو یہاں پر low hey key ٹکڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ connect ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ والے piece connect ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ دونوں چیزیں باہر ایک external piece کے ساتھ connected ہوتے ہیں اس کو ہم carbon precious کہتے ہیں اور یہ ویرز جا کر باہر ہم battery کے ساتھ connect کرتے ہیں یہ minus ہے یہ plus ہے اس direction میں کرن جائے گا اور یہ در سے واپس آئے گا یہاں پر positive یہاں پر positive یہاں پر negative ٹھیک ہے جی اور یہ واپس آنی گا رکھیں ٹھیک ہے دو magnet rectangular coil ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس لوہے کے دو ٹکڑے ہیں باہر ہمارے پاس لوہے کے brush type ہم نے carbon لگائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ باہر connected ہوتے ہیں external circuit کے ساتھ اب یہاں سے جب current flow کرتا ہے تو وہ carbon precious کے ذریعے اس piece کو ملتے ہیں اور یہاں سے اس پورے coil میں گھومتے ہیں اور ہم نے torque کے topic کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ discuss کیے ہوا ہے کہ جب اس کے اندر جب ہم کسی coil کو magnetic field میں رکھتے ہیں اور اس میں سے current کو گزارتے ہیں تو اس کے اوپر couple of forces act کرتی ہیں اور وہ coil ہمارے پاس magnetic field کے اندر freely rotate کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو میں magnetic field کی direction ہے وہ اس direction میں ہوتی ہے جی from north to south ٹھیک ہے it is a direction of magnetic field and it is a direction of current اب یہاں پر اگر آپ framing left and rule لگیں گے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے direction of the current یہ مولی آپ کی show کرتی ہے direction of the magnetic field اور thumb آپ کا show کرتا ہے جس direction میں اس کے اوپر force لگے گی تو آپ اس direction میں اگر اس کو رکھیں گے current اوپر flow کر رہا ہے magnetic field یہ ہے تو اس کے اوپر جو force لگے گی وہ cross دشان سے ہم show کرتے ہیں یا internal یہاں پر اگر ہم show کریں گے current direction magnetic field direction اور یہ ہمارے پاس آجے گا اس کے اوپر force direction تو یہ ہماری طرف move کرے گا اگر آپ اوپر سے دیکھیں گے تو یہ coil ہمارے پاس اس طرح سے move کرنے شروع کر دے گی اس coil کی movement کیا ہوگی اس direction میں یعنی anti clark direction میں جو coil ہم نے رکھ ہوا ہے ڈی سی موٹر کے اندر یہ گھومنے والا ہے یہ گھومنے کا ڈی direction میں اگر آپ یہاں سے ویٹری direction کو change کر دیں گے minus کدھر لگا دیں گے تو یہ clockwise گھومنے شروع کر دے گا اس direction میں گھومنے شروع کر دے گا ہمارے پاس یا ہمارے پاس ہوتے پان ہمارے پاس ریکٹینگولر کو اور یہ ہمارے پاس کرن آگی ہے یہ ہمارے پاس بیٹری اور اس چیز کو کہتے ہیں کاربن بریش کاربن کاربن بریش کاربن سپلیٹرز اس پورے الاغی ہوگا جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ جو پیس آپ یوز کرتے ہیں اس پیس کو الگ ایک نام ہن دیتے ہیں split rings سپلیٹ rings یاد رکھیں گا سٹوڈنٹس جب ہم ڈی سی موٹر کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر سپلیٹ رنگ کا استعمال ہوتا ہے سپلیٹ رنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گول رنگ آری کے ساتھ درمین میں سے کاٹ دیتے ہیں ایک پیس کو الگ کر دیتے ہیں ایک کو الگ کر دیتے ہیں اس کو کٹ دیتے ہیں اس کو ایک پیس کو الگ یہاں پر یوز کرتے ہیں اس ہی وجہ سے ہمارے پاس دی سی موٹر لن جاتا ہے اگر یہ سلپ رنگ ہوں گی ہم ایسی موٹر کے اندر سلپ رنگ کے استعمال کریں وہ کمپلیٹ رنگ ہوگا اس رنگ کے اندر جب ہمارے پاس کوائل گھومے گا تو ایک ہی سائیڈ پر کرن بار بار چینج ہو رہا ہوگا وہ بات کی کہانی انشاءاللہ ایسی موٹر کے اندر ہم اس کو ڈسکرس کریں گے بار یہ سمجھ کہ سپلٹ رنگ کو ہم کمی یوز کرتے ہیں کہ یہ رنگ سے الگ ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس رنگ کے اندر ہمیشہ رنگ پلس ہی رہے گا اور رنگ کے اندر ہمیشہ اینی ٹائم مائنس ہی رہے گا ٹھیک ہے جب تک یہ سنگللہ سرکٹ کرنکٹ ہے تو پلس اور مائنس ہمارے پاس ورک کرتا رہے گا ٹھیک ہے اس درمین میں کوئل گھومتی ہے ہمارے پاس تو کوئل گھوم کر یعنی اس کا یہ سائٹ اس کے پاس جاتا ہے اور یہ سائٹ ہوجاتا ہے آپ سائٹ کو دیکھ رہے میرے پاس یہ کوئل ہے نا ٹھیک ہے یہ کوئل کا یہ سائٹ ہے یہ سرکٹ کرنکٹ ہے اور یہ سائٹ کرنکٹ ہے آپ اس کو گھما دیتے ہیں تو گھمانے کے بعد اس طرح اس کی بوسیشن ہو جاتی ہے اب یہ سائٹ جو اس طرف تھا وہ سائٹ ہوجاتا ہے تو کوئل کے اندر یہاں پر کرن اوپر فلو کر رہا ہوتا ہے اس کی کرن کی چینج نہیں ہوتی اس سائٹ پر ہمیشہ پازیٹ ہی رہے کرن اوپر ہی فلو کرے گا امید آپ کنسپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے یہ سائٹ جب یہاں پر جب رہتے ہیں تو اس سائٹ پر پازیٹ اور اس سائٹ پر نیگٹ ہو یعنی آپ فنگرز کو دیکھ نیگٹ ٹھیک ہے ادھر ہمارے پاس پازیٹ آرہا ہے ہمارے پاس نیگٹ تو یہ جب گھومتا ہے یہاں پر سنڈر میں جب آتا ہے تو اس میں اس میں غائب ہو جاتا ہے جب بھی واپس کرنٹ ہو جاتا ہے تو سائن ہو جاتا ہے پلس یہاں پر مائنس یعنی یہ مائنس پلس اور یہ پلس مائنس ٹھیک ہے کوئل کے اندر کرنٹ چینج ہو رہا ہے لیکن سرکٹ کے اندر ایک ہی جیسا کرنٹ آپ کو ہر ٹائم ملے گا اس لئے اس کو ہم ڈی سی موٹر کہتے ہیں ڈی ریکٹ کرنٹ جیسے آپ نے دیا ہے ویسے کرنٹ آپ کو پورے کوئل کے اندر ملے گا ٹھیک ہے ایکسٹرنل ہم نے کرنٹ دیا ویلٹیج دیا جی وہ ویلٹیج سکوائل میں سے پاس ہوتا ہے اور اس کے اندر تارک پروڈیوز ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آگے ہم پوری لگا دیتے ہیں اس طرح کے طور پر بیلٹ ہم کسی چیز کے ساتھ بان دیتے ہیں تو جیسے یوں گھومتا ہے تو ساتھ میں اس جنرےٹر کو ڈسکس کریں گے زندگی رہی تو جنرےٹر مولٹا کام ہوتا دیتے اور وہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے صرف ڈائریکشن اُلٹی ہے ٹھیک ہے الیکٹر جنرےٹر کنورٹس دا الیکٹریکل انرڈی انٹو دا میکنی انرڈی وال دا موٹر کنورٹس دا الیکٹریک دوسری بات موٹر کو ہم کرن دیتے اور وہ ہمیں میکنی انرڈی جو ہمیں دیتا ہے ہمارے الیکٹریکل کو میکنی انرڈی کرتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ہے ڈی سی موٹر جس کو ہم نے کرن دیا اس کے کس چیز کو سپلنٹر کو یا کمیوٹیٹر کو اور اس کے انرڈی کرن وہ ایک ہی ڈی ٹی میں فلو کرتا ہے اس لئے ہمارے پاس یہ ڈی سی موٹر کلاتا ہے اب اس ہی کے اوپر میں آپ کو پرکٹیکل کروا دیتا ہوں ایک ڈی سی موٹر آپ کے سامنے کھولتا ہوں آپ اندر خود دیکھ لیں گے کہ کدھر کوائل لگی ہوئی ہے کہ پر کموٹیٹر ہے کہ پر سپریٹ لنگز ہے یہ سارے چیز ہے اب انشاءاللہ پرکٹیکل ہمیں دیکھنے والے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے پرکٹیکل کتاب جی تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پرکٹیکل ورک جی ابھی ہم نے پوری ڈسکشن اور اس کے سپلٹرنگ کہاں پر لگے ہوتے ہیں کیا ہوتی ہے اس تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ڈی سی موٹر ہے ٹھیک ہے جب کوئی نظر آ رہا ہوگا یہ یہ اس کا کپسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پولی ہے اور یہ اس کے ساتھ فین لگا ہوا ہے جو اس کو تھنڈا کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر دو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ آپ ان دونوں کو جب کرن دیتے ہیں تو یہ موٹر سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چلے ہم اس کو کھولتے ہیں اندر سے دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم نے اس کا فین ہٹا دیا ہے پھر اس کی پولی کو ہٹا دیتے ہیں پولی بھی ہٹ گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اب اس کا بیک کور بیک کور کو میں ہٹا دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس موٹر کھول گئی ہے اب جو کام کی چیزیں اندر آپ اس پہ ذر دہان دیں یہ میرے پاس ہے موٹر نا آپ اندر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوائل ہے اور یہ میں اس کو بیک ہٹا دیتا ہوں یہ ٹھیک ہو گئے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جیسے ہم نے پڑا کاربن بریشز کے بارے میں تو کاربن بریشز یہ ہے ایک کاربن بریش یہ ہے اور ایک یہ ٹھیک ہے جو آپ نے دیکھا کہ یہ کور کے آرمیچر کے بر بلکل یہاں پر ٹائٹ کر کے یہاں پر لگی ہوئے تھے میں دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ آرمیچر کے ساتھ یہاں سے مضبوطی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کاربن بریشز اور کاربن بریشز کنیکٹڈ ہے کس کے ساتھ ایکسٹرنل سرکٹ کے ساتھ کاربن پریشز کا کام کیا ہے کہ یہ اس کو کرنٹ دیتا ہے باہر سے جو کرنٹ آتی ہے کاربن پریشز میں وہ اندر ہمارے آرمیچر کو ملتی ہے ٹھیک ہوگی جی یہ کاربن پریشز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی ہوتے ہیں اب اس کے اندر جو آرمیچر ہے اس کو میں باہر نکال دیتا ہوں یہ آرمیچر ہے اور اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ ہمارے پاس میکنٹ کے پیس لگا ہوا ہے اور ایک پیس اس طرف لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یعنی ایک سائٹ پر یہ ساؤت پول ہے تو یہ ہمارے پاس نارت پول ہے یہ نارت پول اور یہ ہمارے پاس ساؤت پول ٹھیک ہے جی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ لوہے کو کیسے ابنے طرف اٹڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آگیا باقی کور اصل جو کہانی ہے ہمارے پاس اب یہ ہے نا یہ ہمارے پاس ہے کیا آرمیچر ٹھیک ہے اب آرمیچر کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ یہ کنسیسٹ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کوائل کے اوپر ٹھیک ہے کاموڈیٹر کے اوپر اور سپلٹرنگ کے اوپر تو یہ جو پوری جتنی بھی چیز آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے گھومتی ہوئی یہ ہمارے پاس ہے ٹوٹل آرمیچر یہ جو چیز یہاں سے کٹنگ ہے اور یہاں تک یہ ایک پیس لگا ہوا ہے نا یہ ایک پیس ہو گیا جی یہ سرگئی دوسرے پیس لگا ہوا ہے یہاں سے کٹنگ یہاں تک یہ ون پیس یہ سیکنڈ پیس اور یہ تھرڈ پیس یہ جو ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر کاربن بریشز لگی ہوئے تھے ان پیسز کو ہم کہتے ہیں سپلٹ رنگز نا یہ پیسز ہمارے پاس ہے جہاں پر یہ وائرس کوئل کے لگی ہوئے ہیں ان پورے ایریا کو یہاں سے یہاں تک کمموٹیٹر کہا جاتا ہے اور یہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ریکٹانگولر کوئل بنی ہوئی ہے ایک کوئل یہ ہے دوسری ایک کوئل یہ دوسری ہمارے پاس یہ اور دوسری کوئل ہمارے پاس یہ ہے یہ تین کوئلز ہیں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ریکٹانگولر کوئلز جس کو ہم ریکٹانگولر کوئل کہتے ہیں دس ڈی سی موٹ ارکانس 회 اور جس کا چیئے ہیں اور اس کی باہر ہمارے پاس یہ کموتیٹر کے ساتھ ہوئی है ہمارے پاس wie بھولتی یافتی ہے جو روتیٹ کر دی просто یہ دیکھے لیں ہمارے دنیا ہمارے پاس Obviously یہ ہے ہمارے پاس ایک ڈویڈ سر یہ دوسرا ہے یہ تیسر ہے اسی طرح ہمارے پاس اس طرح کے تین ٹٹیکنٹ Herr Chuck اس ڈی سی موٹر کے اندرین استماعángers ٹھیک ہوگی ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر تین کوئل ہیں کمموٹیٹر ہے سپلیٹرنگ ہے اور اس پورے کو آرمیچر کہتے ہیں امید ہے آپ کو موٹر کی انٹرنل سٹکچے ساری سمجھ آگئی ہوگی میرے پاس موٹر ہے یہ بھی ڈی سی موٹر ہے ٹھیک ہے ڈی سی موٹر کو میں موٹر کا پچھلا کور آگئے ٹھیک ہے یہ ایک کاربن پرشز ایک سائٹ کا میں ذرہ دور کر دیتا ہوں تاکہ آپ گناہ سمجھ آئے اور اس کے دوسرے سائٹ کے کاربن پرشز ٹھیک ہے کاربن پرشز کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایکسٹرنل سرکٹ کے ساتھ ٹھیک ہوگیا اندر ہمارے پاس آگئی ہے کیا آرمیچر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس سائٹ پر یہ ایک کوئل لگا ہوا ہے اور دوسرے سائٹ پر یہ کوئل سوری مینگنٹ کا یہ ایک پیس یہ لگا ہوا ہے دوسرے پیس ہمارے پاس یہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو نشانات بھی نظر آرہے بلیو ہے اور اورنج کلر کا نشان ہے یعنی ایک ہمارے پاس نارت پول ہے اور ایک ہمارے پاس ساؤت پول ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچکس کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مینگنٹک فیلڈ موجود ہے یہ رہا ہمارے پاس آرمیچر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ سیم آپ کو اس کے اوپر بھی سپلیٹ رنگ نظر آرہی ہیں یہاں پر یہ والے سپلیٹ رنگ ٹھیک ہے جی یہ یہ ٹوٹل ہمارے پاس کیا گیا کموٹیٹر پورا ہمارے پاس آگیا آرمیچر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کوائل ٹھیک ہے یہ تین کوائل جو ہے اس کے اندر یہ استعمال ہوئے ہیں اس طرف دیکھ لیں جی تو سٹوٹنٹ آپ نے دیکھا اپنے ڈی سی موڈر کا آورویو پورا آپ نے اندر سے دیکھ لیا یہ سوری ہے کہ آپ نے بتانا بھول گیا ہوں یہ جو مکمل ہمارے پاس ای پی سے اس کو آرمیچر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ابھی ٹھیک ہے پرٹیکل میں ہم نے آرمیچر آرمیچر کو وہ ایکزیکٹ چیز ہوتی ہے جو مکمل گھومتی ہے ٹھیک ہے تو ہاں آپ نے وہاں پر آرمیچر کو بھی دیکھا آپ نے دیکھا کہ کموٹیٹرز کیا ہوتے ہیں آپ نے سپلیٹرنز کو بھی دیکھا ٹھیک ہے جو اور آپ نے کارمن بریشز کو بھی دیکھے ایکسٹرونہ سرکٹ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے اور گھومتا کیسے ہے پلی کو بھی آپ نے پرٹیکلی سب کچھ آپ نے دیکھ لیا امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو کی مکمل سمجھ آگئی ہوگی جو کہ ہمارے پاس تھی about the DC موڈر DC موڈر الیکٹریکل انرجی کو میکنیکل انرجی میں کیسے کنٹ کرتا ہے پوری چیز آپ نے دیکھ لیا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک لازمی کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ار نئے آنے والی ویڈیو سے پہلے آپ کو پہنچے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو اور اللہ حافظ